نمسکار دوستو آپ کا سواگت ہے آج کی کرنٹ اپ ایر ڈسکسن میں اس ویڈیو میں ہم انڈین پولٹی کا ویکلی کرنٹ اپ ایر ڈسکس کریں گے یہ ہے ہمارا ڈیلی کرنٹ اپ ایر ڈسکسن کلاسز کا سیڈیول اور یہ ہے ہمارا جی ایس کی لائب کلاسز کا سیڈیول جو کی سام کو تین بجے سے پانچ بجے تک اسٹیٹ پی سی ایس کی کلاسز چلتی ہیں سام کو چھے سے آٹھ کے بیچ میں ڈیو پی اسٹی کی لائب کلاسز چلتی ہیں اور بارہ بجے سے ایک بجے کے بیچ میں دو پہر میں آپ کو پرنٹ اپ ایر کے ویڈیو پلک کروائے جاتے ہیں یہ ہے ہمارا آج کا ایجنڈا آج ہمارے پاس صرف چاری ٹاپک ہیں پہلا ٹاپک ہے بیو سپریس ستندرہ سوٹکانگ دوہزار بائیس ریلی جوا اس کے بارے میں دیکھیں گے سنسدی سمیت کے بارے میں دیکھیں گے روہنی آیوک کیا ہے اس کو دیکھیں گے اور بھیسج بھارتی بھیسج سنجھتہ آیوک یہ کیا ہے اس کے بارے میں دسکس کریں گے آئیے ہم اپنے آج کی ٹاپک میں چلتے ہیں بیس سپریس ستندرہ سوٹکانگ دوہزار بائیس یہ ریپورٹ جاری ہوئی ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں اس میں بیس سپریس ستندرہ سوٹکانگ میں بھارت کی رینکنگ ایک سو پچاس میں ہے اور ایک سال پہلے دوہزار اکیس میں اس کی رینکنگ ایک سو بیالیس میں تھی اس کو جاری کون کرتا ہے بیس سپریس ستندرہ سوٹکانگ یہ ریپورٹ جاری کون کرتا ہے ریپورٹرز ویڈاؤٹ بارڈرز یہ ایک انجیو ہے یہ جاری کرتا ہے ریپورٹرز ویڈاؤٹ بارڈرز یہ ایک انجیو ہے جو کی بسپریش ورندرکہ سوچ کانگ کی ریپورٹ جاری کرتا ہے اس کے آدھار کون کون سے ہیں مطلب یہ کون کون سے پوائنٹ کے آدھار پر رینکنگ دیشوں کو رینکنگ پردان کرتا ہے آرثک سندر کو لیتا ہے کانونی دھانچہ اس دیش کا کانونی دھانچہ کیسا ہے ساماجک سانسکرتک بیوستہ کیسی ہے وہاں پہ راجنیتک استھرتا ہے یا راجنیتک آئی استھرتا ہے جیسے بھی سری لنکا میں چل رہا ہے وہاں کی آنترک سورچھا یا باہر سورچھا کا مددہ کیا رہتا ہے یہ سبھی پوائنٹس کو یہ سبھی پوائنٹس کو کنسیڈر کرنے کے بعد دیشوں کو رینکنگ پردان کرتا ہے ریپورٹرز ویڈاوٹ بارڈرز نام کا ایک انجیو بھارت کی رینکنگ ایک سو پچاس میل 2022 کے ریپورٹ کے نقصاد ہمارا دوسرا ٹاپک ہے سنسدی سمیت آئیے اب دیکھتے ہیں سنسدی سمیتی چرچہ میں کیوں تھا کیونکہ کچھ ادھکاریوں نے اس کے کارکال کو اس کے کارکال کو ایک ورس سے بڑھا کر دو ورس کرنے کا کیا ہے سنسدی سمیتیاں دو پرکار کی ہوتی ہیں یہ ہم آنگے چل کے دیکھیں گے تو اس تھائی سمیتیوں کا کارکال ایک ورس ابھی ہوتا ہے اس کو بڑھا کر دو ورس کرنے کا سفارس کی گئی ہے سنسدی سمیتی کہتے کسے ہیں جو سدن دوارہ نیوکت نرواچت یا سبھاپتی سدن دوارہ نیوکت یا نرواچت یا سبھاپتی یا ادھچ دوارہ نامت ہوتی ہے اس سمیتی کو ہم سنسدی سمیتی کہتے ہیں اور یہ صرف اور صرف سدن کے پرتی جمعیدار ہوتی ہے یہ سمیتیاں اپنا پردکار سمیدھان میں ان کا اُلے کہاں پہ ہے انوچید ایک سو پانچ اور ایک سو اٹھارہ سے یہ اپنی سکتیاں پرابت کرتی ہیں سنسدی سمیتیوں کا تببندیت انوچید ایک سو اٹھارہ اور انوچید ایک سو پانچ ہیں سنسدی سمیتیاں مکھ روپ سے دو پرکار کی ہوتی ہیں استھائی سمیتیاں اور تدرث سمیتیاں استھائی سمیتیاں کون ہیں اس میں بیتی سمیتیاں بیبھاگی سمیتیاں استھائی سمیتیاں تثہ انسطحائیوہ نیمت سمیتیاں سامل ہوتی ہیں اور تدرث سمیتیاں کیا ہیں یہ سمیتیاں بشیش اودیس کے لیے نیگٹ کی جاتی ہیں تثہ کار کی سماپتیوہ ریپورٹ پرستود کیے جانے کے اپرانت ان کا اصٹیت سماپت ہو جاتا ہے ان میں کارکال کی نشتیتہ نہیں ہوتی لیکن استھائی سمیتی میں کارکال کے ابھی تک نشرتہ ہوتی ہے ایک ورس کا کارکال اس کا دیسائیڈ کیا گیا ہے اس تھائی سمیتیوں کا اور ایک اور مہتپور فیکٹ ہے اس تھائی سمیتیوں کا کوئی منتری کوئی بھی منتری اس تھائی سمیتی کا سدس نہیں ہو سکتا کوئی منتری اس تھائی سمیتی کا سدس نہیں ہو سکتا اور اس تھائی اس تھائی سمیتیاں میں مکھ روپ سے لوک لے خا سمیتی اور پرکلن سمیتی اس کی جانکاری ہونا آپ کو بہت ضروری ہے یہ اس سے related question اکثر exam میں آتے ہیں یہ اس کا comparison دیکھ لیتے ہیں لوک لے خا سمیتی اور لوک لے خا سمیتی اور پرکلن سمیتی اس کا گٹھن لوک لے خا سمیتی کا گٹھن کب کیا گیا ان بھارتی لوک لے خا سمیتی کا گٹھن کا گٹھن بھارت ساسن ادریم 1919 کے تحت کیا گیا بھارت ساسن ادریم 1919 کے تحت کیا گیا اور یہ 1921 سے اسٹیت میں آئی لوک لے خا سمیتی 1921 سے اب تک لگاتار ہر سال گٹھت ہوتی ہے اور پرکلن سمیتی کا گٹھن جون مطعی کی سیفار اس پہ 1950 میں کیا گیا پرکلن سمیتی کا گٹھن 1950 میں کیا گیا لوک لے خا سمیتی کا گٹھن 1921 سے اب تک لگاتا ہے چلا آرہا ہے ہر سال اس کا گٹھن ہوتا ہے لوک لے خا سمیتی میں کتنے سدس ہوتے ہیں ٹوٹل بائیس سدس ہوتے ہیں جس میں سے پندرہ لوک سبھا کے اور ساتھ راج سبھا کے جبکہ پرکلن سمیتی میں راج سبھا سے جیرو سدس اور لوک سبھا کے تیس سدس ٹوٹل تیس سدس ہی ہوتے ہیں پرکلن سمیتی میں سارے کے سارے سدس سارے لوک سبھا سے لیے جاتے ہیں لوک لے خا سمیتی کا کارکال ایک ورس کا ہوتا ہے اس کے سدسیوں کا یا اس سمیتی کا کارکال ایک ورس کا ہوتا ہے اور پرکلن سمیتی کا بھی ایک ورس کا کارکال ہوتا ہے عدیقش اس کے لوک لے کا سمیت کی عدیقش ویپچھ سے چونے جاتے ہیں ایسی پرمپرا انیس سو سرسٹھ سے ابھی تک لگتار چلی آ رہی ہے کوئی ایسا سمیدان میں اُلےک نہیں ہے کہ ویپچھ سے اس کا چونہ جائے گا لیکن یہ سنسدی پرمپرا کے تحت انیس سو سرسٹھ سے لوک لے کا سمیت کا عدیقش ویپچھی پارٹی سے چونہ جاتا ہے جبکہ پراکلن سمیتی کا عدیقش ہمیشہ ستہ دھاری دل سے چونہ جا رہا ہے لوک لے کا سمیتی کا پرمک کارک کیا ہے یہ سی اے جی کے وارسک پرتیبودینوں کی جانچ کرتا ہے اور پراکلن سمیتی کیا کرتا ہے یہ بجٹ میں سملت پراکلونوں پراکلون یعنی کی اسٹی میٹس پراکلونوں یعنی اسٹی میٹس کی جانچ کرتا ہے اور سارو جنگی بیائے میں کفائیتی سجھاؤ کرتا ہے ساروزینک بیہ میں ہم اس کو کیسے کفائیتی بنا سکتے ہیں اس کے سجاؤ دیتا ہے پراکلن سمیتی سنسد سنسدی سمیتیوں کی سفاری سے ماننے کے لیے باد نہیں ہوتی ہیں یہ امپورٹنٹ فیکٹ ہے سنسد سنسدی سمیتیوں کی سفاری سے ماننے کے لیے باد نہیں ہوتی ہے ہمارا انگلہ ٹاپک ہے روہنی آیوگ یہ چرچہ میں کیوں تھا سرکار نے روہنی آیوگ کے کارکال کو تیرواں وشتار دیا ہے اب روہنی آیوگ کا سمبند کس سے ہے اس کا سمبند OVC کے اپورگی کرن سے سمبندی تھے جسے گٹھت کب کیا گیا تھا 2017 میں انوچھے تین سو چالیس کے تحت گٹھت کیا گیا تھا روہنی آیوگ کا گٹھن 2017 میں انوچھے تین سو چالیس کے تحت کیا گیا تھا اور یہ کام کیا کرتا ہے OVC کے اپورگی کرن سے سمبندیت مددوں کی جانچ کرتا ہے اس سے پہلے بھی تین آیوگ OVC سے ریلیٹیڈ تین آیوگ آ چکے ہیں پرثم پچھڑا برگ آیوگ 155 منڈل آیوگ 1979 میں اس کی ریپورٹ آئی راشتری پچھڑا برگ آیوگ 2015 میں ستحبت کیا جا چکا ہے اور ان تین آیوگوں نے اپورگی کرن کا پرستاؤ دیا تھا اور جو ابھی لیٹسٹ راشتری پچھڑا برگ آیوگ 2015 ہے اس نے تین گروپ بنائے ہیں گروپ A, گروپ B اور گروپ C گروپ A میں اتھی پچھڑا برگ کو سامل کیا ہے گروپ B میں اتھک پچھڑا برگ اور گروپ C میں پچھڑا برگ کو سامل کیا گیا ہے یہ راشتری پچھڑا برگ آیوگ کو سمیدھانک درجہ پراؤپت ہو چکا ہے 102 سمیدھان سنسودان ادریان 2018 کے دوارہ آئیے اس کا دیکھ لیتے ہیں اس کی راشتری پچھڑا برگ آیوگ کے راشتری پچھڑا برگ آیوگ کے کتنے سدس ہو سکتے ہیں ایک ادھیج ہوگا اور اس کے چار ان سدس ہوں گے ان میں سے ایک ادھیج ہوگا ایک ادھیج ایک ادھیج تین ان سدس اس طرح ٹوٹل ملا کے اس کے پانچ سدس ہوتے ہیں اور ان کی نیوکتی کارکالوہ سیوہ سرتیں راشت پتی دوارہ ڈیسائیڈ ہوتی ہیں نیوکتی کارکالوہ سیوہ سرتیں راشت پتی دوارہ ڈیسائیڈ ہوتی ہیں ان پانچ سدسیوں کا جس میں ادھیج ادھیج سامل ہوتے ہیں ہمارا انگلہ ٹاپک ہے بھارتی بھیسج سنیتہ آئیوگ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ بھیسج سنیتہ کیا ہوتا ہے یہ دبائی کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دباؤں کا انسائیکلوپیڈیا ہوتا ہے یہ دباؤں کا انسائیکلوپیڈیا ہوتا ہے بھیسج سنیتہ انڈین فارما کوپیا کمیشن آئیے اس کے بارے میں اس کا ڈیٹیل دیکھتے ہیں یہ سواست اور پریوار کلیان منترالے کا ایک سوایت سنسطان ہے سواست اور پریوار کلیان منترالے کا ایک سوایت سنسطان ہے جو کی دو ہزار نو سے سوایت روپ سے کاریرات ہے یہ کیندر سرکار دوارہ پون روپ سے بیت پوسیت ہے اور اس کے ادھیچ کون ہوتے ہیں سواست اور پریوار کلیان منترالے کے سچیو بھیسج سنیتہ آئیوک کے ادھیچ ہوتے ہیں بھیسج سنیتہ آئیوک کے ادھیچ سواست اور پریوار کلیان منترالے کے سچیو ہوتے ہیں یہ چرچہ میں کیوں تھا کیندری سواست اور پریوار کلیان منترین نے اس آئیوک کے سمیلن کی ابھی حالی میں ادھیچتہ کی ہے اور بھیسج سنیتہ کے نائن سنسکران کا بھی موچن کیا ہے اس کے بارے میں کچھ فیکٹ جان لیتے ہیں یہ ایک ادھکائک پشتک ہے اس میں اوسدی ایوم پرسادن سامگری ادھنیم انیس سو چالیس کے تحت دباؤں کے مانک سامل ہیں دباؤں کے مانک بھیسج سنیتہ میں سامل ہوتے ہیں اور اس کو ادھکارک کون بناتا ہے اوسدی ایوم پرسادن سامگری ادھنیم انیس سو چالیس یہ بھارت میں اتپادت اور بپڑن کی جانے والی دباؤں کے لیے ادھکارک ماندند یا کی ادھکارک مانک نردھارت کرتی ہے یہ مانک ادھکارک اور بیدھانک روپ سے پرورتنی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس بک میں دیئے گئے اس بک میں دیئے گئے مانکوں کے آدھار پر آپ اس کو یہ بیدھانک روپ سے یعنی نیائیالے میں آپ اس کے بیردھ کیس کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی دباؤں کمپنی اس بک میں ائی پی بک میں دیئے گئے مانکوں کا پالن نہیں کر رہی ہے تو آپ اس کو ادھکارک اور بیدھانک روپ سے پرورتنی کا مطلب ہے کہ آپ اس کو نیائیالے میں چنوٹی دے سکتے ہیں ہمارے ٹاپک آج کی اتنے ہی ٹاپک تھے اس ابتے بہت کم پالٹی میں بہت کم کرنٹ اپھیر کے ٹاپک آئے ہیں اس لئے ہمارا ویڈیو سماپ تھو ویڈیو کیسا لگا آپ کمنٹ باکس میں لکھے بتائیے گا thank you for watching